آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کی تو لاہور میں مہنگائی کے طوفان نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیا ہے آٹا چینی گھی اور تیل سمیت دیگر چیزیں بھی مہنگائی کے باعث غائب کر دی گئی ہیں شہری بیار و مددگار ہے لاہور سے سید عباس حیدر کی ریپورٹ لاہور کے شہریوں کے لیے پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے تو شہری اشیخ اردنوش کی قیمتوں سے پریشان ہے مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیخ اردنوش کی فراہمی نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کچھ سرشتہ تین دن سے لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز جو موجود ہیں وہاں پر نہ تو آٹا دستیاب ہے اور نہ ہی گھی شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزی آج نہیں ملتی ہے جب ملتی بھی تو اس سمان لینا پڑتا ہے آپ کو اگر اس سمان لینا بھی پڑتا ہے تو اس سمان ملتا نہیں ہے اب تین دن ہوگئے آٹا تک نہیں آیا ہے نہ ملتا ہے کبھی کدھر جاتے کبھی باہر جب لیتے ہیں بارہ سو تیرہ سو کنو باہر سے ملتے ہیں یہاں سے نہیں ملتا حکومت کی مربانی ہے کہ وہ عوام کا خیال رکھے اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں کہ آٹا دستیاب ہو اور مل جائیں لوگوں کو ہم پچھلے تین دن سے آ رہے ہیں تو آٹا اور گھی نہیں مل رہا ہمیں سولت دی جائے ہمیں آٹا چینی گھی جن پر سبسٹی ہے وہ پروائیڈ ہوں گی تو ہماری ایسینشل ہے جب تک ہماری ایسینشل پوری نہیں ہوگی تب تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا بس یہی ہے کہ ہمارے حکومت سے پور زور پی رہا ہے کہ یہاں پر یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی گھی یہ ان چیزوں کی فرامی کریں دالوں کی فرامی کریں